لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو درس قبل جب ہم تیس حجری کے بہت سارے واقعات جمع کر رہے تھے تو اس زمن میں ہم نے محمد اور طلحہ کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جس کو امام طبری نے جمع کیا ہے تاریخ طبری کی جلد نمبر سوم میں تیسری جلد میں کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ رہے کے لوگوں سے جہاد کرنے کے لئے روانہ ہوئے مگر عبد الرحمن بن ربیعہ کو فوجی کمک پہنچانے کے لئے انہیں باب بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ سعید بن العاص بھی روانہ ہوئے اور وہ ان کے ساتھ آزربائیجان تک پہنچ گئے ان مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ ضرورت کے موقع پر فوجی کمک جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے چنانچہ وہ وہیں قیام پذیر رہے حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو باقی دو احباب عبد الرحمن بن ربیعہ اور سعید بن العاص یہ بھی واپس آ گئے اچھا علاوہ عزیز اب اس معاملات کو ذرا آگے لے کر چلتے ہیں کچھ اور واقعات رہ گئے ہیں مختصرا ان کو بیان کرتے ہیں دعوت کی روایت ہے کہ ابن عامر بسرہ آئے ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ بسرے کے یہ حاکم ہوئے تو ابن عامر بسرہ آئے پھر وہ فارس کی طرف روانہ ہو گئے اور اسے فتح کر لیا اسی دوران میں شہ یزدگرد یعنی یہ شاہ ایران جو رہ کے مقام سے جسے اُد شیر حرہ بھی کہتے ہیں یہ تیس ہجری میں بھاگ گیا ابن عامر نے اس کے تعاقب میں مجاشع بن مسعود سلمی کو بھیجوایا انہوں نے کرمان تک اس کا تعاقب کیا اس کے بعد مجاشع اپنے لشکر کے ساتھ سیر جان میں خیمہ زن ہوئے اور شاہ یزدگرد خوراسان کی طرف بھاگ گیا اس مہم کے سپے سالاروں کے بارے میں اختلاف ہے عبدالقیس کہتے ہیں کہ ابن عامر نے حرم بن حیان عبدی کو روانہ کیا بکر بن وائل کہتے ہیں کہ ابن حسان یشکری کو بھیجا مگر امام تبری کہتے ہیں کہ سب سے صحیح ترین روایت یہی ہے کہ مجاشع بن مسعود سلمی کو سپے سالار بنا کر بھیجا گیا تھا مجاشع شیرجان سے روانہ ہوئے تاکہ وہ شاہ یزدگرد کا تعاقب کریں جب یمند کے مقام میں محل کے قریب پہنچے تو بعد میں قصر مجاشع کے نام سے یہ مشہور ہوا بہرحال تو جب قصر پر پہنچے تو پھر وہاں برو باری شروع ہو گئی برو باری سے سردی زیادہ ہو گئی اور ایک نیزے کے برابر برو جمع ہو گئی جو تمام لشکر تھا اسے ان حالات کی بلکل لڑنے کی کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ برف میں کیسے رہتے ہیں برف میں کیسے لڑتے ہیں تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے لیکن مجاشع اور ایک دوسرا شخص جس کے ساتھ ایک لونڈی تھی یہ صحیح سالم رہے اس دوسرے شخص نے ایک اونٹ کا پیٹ چاک کر کے اس لونڈی کو اس کے اندر بٹھا دیا تاکہ وہ گرم رہے اس کے بعد اس نے خود راہ فرار اختیار کی دوسرے دن جب وہ وہاں آیا تو وہ لونڈی زندہ پائی اس لیے وہ اسے اٹھا کر کسی محفوظ مقام کی طرق لے گیا اچھا یہ جو محل تھا اس کا نام قصر مجاشع پڑ گیا کیونکہ یہاں اس کا سارا کے سارا لشکر ہلاک ہو گیا تھا یہ مقام سیر جان سے کوئی پانچ یا اچھے فرسخ کے فاصلے پر ہے اب المقدام کی روایت ہے کہ مجاشع بن مسعود اہل بسرہ کہ ایک وقت کو لے کر تستر سے روانہ ہوئے ان میں احنف اپنے قیس بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی گھوڑی پر سفر کیا جو مشہور گھوڑی خبرہ نسل سے تھی اور اسی گھوڑی کا نام سفرہ تھا انہوں نے اس پر ایک ہی لگام پر ایک دن میں پچاس ہزار کا فاصلہ تیہ کیا تیس ہجری میں حضرت عثمان نے جمعہ کی نماز کے لیے تیسری آزان کا اضافہ کیا اور حج کے موقع پر منہ کے مقام پر پوری چار رکت نماز پڑی جس کی تفصیلات پہلے دروس میں آ چکی ہیں اور اس سال آپ نے عام مسلمانوں کے ساتھ حج کیا انشاءاللہ تعالی پھر اکتیس ہجری کے واقعات اگلے درس میں جمع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ موسیقی 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 موسیقی